پاکستان میں تالیبان کا خطرہ ابھی بھی موبائے کھڑا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی بہت دورگامی نتیجے دیکھنے کو ملیں ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ تالیبان نے پاکستان میں جو پرمانو طاقت ہے اسے ہتھیانے کی ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ تین بار مدد تک کوشش کی ہے اور پرمانو ٹھکانوں پر ان ہتھیانوں کو قبضے میں لینے کی پرزور کوشش کر رہا ہے لگاتار تالیبان ذرا یہ سوچی کہ اگر پرمانو ہتھیار تالیبان کے ہاتھ لگ جائیں تو پھر دکشن ایشیا ہی نہیں بلکہ پورے ایشیا میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اس ہتھیانوں کا استعمال کہا کہا نہیں ہو سکتا ہے اس کا اندازہ بھی لگا پانا مسکل ہے تو آئیے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آخر کار پاکستان میں جو یہ پرمانو ہتھیار ہیں اگر یہ تالیبان کے ہاتھ لگ جائیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا خبر بہت چوکانے والی ہے یا یوں کہیں کہ دھرانے والی ہے وجہ یہ ہے کہ اندوستان کے پڑوسی پاکستان میں وہاں کا آتنکبادی سنگتھن تالیبان پاک کے پرمانو ٹھیکانوں کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش میں ابھی بھی لگاتار لگا ہوا ہے جیہاں سوتروں کے مطابق پچھلے کچھ دنوں میں پاک تالیبان وہاں کم سے کم تین بار پرمانو اٹے پر ہم نے کی کوشش کر چکا ہے خطرے میں پاک پرمانو ٹھیکانے تالیبان کی رزر پرمانو ٹاکت پر تالیبان نے تین بار سادھا نشانہ ہر بار تالیبان ہوا ناکاب لیکن امریکہ ہے پریشان تالیبان کے خلاف پاکستان کی جنگ ضرور جاری ہے لیکن ابھی بھی تالیبان کھلے آم اپنی مرزی سے پاکستان میں آتنکبادی کرتوتوں اور بمدھماکوں کو انجام دے رہا ہے خبروں کے مطابق انہیں حملوں کی ضد میں تالیبان پاکستان کے پرمانو ٹھیکانوں پر تین بار قبضے کی ناپاک کوشش کر چکا ہے 23 اکٹوبر 2009 کو جلام آباد سے قریب کامرہ کے ائر بیس پر تالیبان نے آتمگھاتی حملہ کیا جت میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی لیکن مانا جا رہا ہے کہ کامرہ میں پاکستان کا ایک بڑا نیوکلئر ہوائی بیس بھی ہے اور اصل میں آتنکبادیوں کے نشانے پر وہاں موجود پرمانو ہزیار بھی ہو سکتے ہیں خطرے کی بات تو یہ ہے کہ تالیبان اور القائدہ پہلے سے ہی پاکستان کے پرمانو ٹھیکانوں پر حملے کی دھمکی دیتے آئے ہیں لیکن سنسلی خیز جانکاری یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ناپاک ارادوں کو انجام دینے کی کوشش بھی شروع کرتی ہیں پاکستان میں فیلحال کئی چھکانے ایسے ہیں جہاں مانا جاتا ہے کہ وہاں پرمانو طاقت کو تیار کیا جا رہا ہے سوٹروں کے مطابق پاکستان میں گولرا شریف، عیساکھین، کہوٹا، کراچی، ششبہ، خساب اور کامرہ میں پرمانو طاقت سے جڑے کارکرموں کو تیار کیا جا رہا ہے صاف ہے کہ پاکستان کی یہ تمام ٹھکالے تالیبان اور القائدہ کے نشانے پر ہو ظاہر ہے اگر تالیبان اپنے ارادوں کو پروان چڑھاتا ہے تو پھر ہندوستان بھی خطر کے دائرے میں آ سکتا ہے کیونکہ تالیبان کھلے آن یہ بان چکا ہے کہ بھارت اس کا دشمن ہے یعنی بڑوسی کی زمین سے تباہی کا خطرہ ہندوستان کو بھی ہے وہ کیا پروانو طاقت کے غلط استعمال سے متنے والی تباہی سے کوئی بھی انجام دیں صاف ہے پاکستان میں آئے دن بڑھے تالیبان ہم میں سے چنتہ اور شنگہ لازمی ہے آج تختیور آج تختیور